لیکن ابھی ہمارے ملکی ایجنسیز پیچھے ہٹنا شروع ہوئی ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور ہماری فوج کا ججز کے اوپر پریشر یہ پہلے زمانے میں بھی رہا لیکن وہ بڑا ڈکا چھپے انداز میں تھوڑا بہت ہوتا ہے ججز کو بلایا جاتا ہے آئی ایس آئی کے دفاتر میں ان کو انسٹرکشن دید جاتی ہیں کہ آڈرز لے کر آو پلان آڈر لے آو اور اس طرح کر لے کر اور پھر قاضی صاحب کے اوپر تو ہم پہلے ہی عدم اعتماد کر چکے اس کے بیٹے نے لکھے دیا کہ اس کمیشن کو یہ ہمیں خادل قبول نہیں ہے اس کا سگا بیٹا کون سا ساری ایس کی بات کریں قریصہ صاحب کی ٹینئور فکس کرنا چاہ رہے ہیں تین سال کے لیے حکومت کا ٹینئور جو ہے وہ پانچ سے تین سال کر دیا جائے تاکہ دوزار چھبیس تک یہ جو ایکسٹینشن کے معاملات ہے قاضی صاحب کی ویور ایک اور ایکسٹینشن تو یہ معاملات اسی لیول پہ جائیں تاکہ جائیں تو سارے کٹھے ہی جائیں یہ پکے کے ڈاکوں ہیں کچھے کے ڈاکوں مون چھپایا پھتے تھے پہلے جنگلوں میں پھرتے تھے وہ تھوڑی بہت ان میں غیرت ہوتی تھی یہ پکے کے ڈاکوں کو جب غیرت بنتا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب میر صاحب شویف شاہین صاحب موجود ہے خبر جلدی سے بتاؤں دالتوں پر دباؤ کام کر گیا گھنٹے کی تبدیلیاں سات رکنی بینچ صدق قلانی صاحب کا انکار توشہ خانہ میں رہائی حماد عزر کے کیاون کیسز میں حفاظتی زمانت فواس چودری کی زمانت تحریکت صاحب نے سات رکنی بینچ پر اعتراض کیا چار فریقیں اس میں حکومت ہے خفیہ ادارے ہیں قاضی فائز ہیں اور آمیر فاروق قاضی صاحب آپ کو بتا ہے کیس لائیو پتہ نہیں کریں گے نہیں آئی ایسائی کو بلائیں گے پول کورٹ لگائیں گے دو ججز کو نکالا اور ایک اور بڑا ہے معاملہ پشاور کے چیف جسٹس عبراہیم خان صاحب پر بڑا شدید دباؤ ہے اور یہ سوالات ظاہر ہے پوچھیں گے ہم اپنے مہمان سے عید کے بعد جو حکومت ہے اس کی روانگی کی بھی بات ہو رہی ہے یہ معاملہ اس کی وجہ وزراء پریشان ہے حکومت سے جان چھڑانا چاہ رہے ایک تو مولانا فضل عیمان صاحب کی تحریک دوسرا تحریک ہے انصاف کی اور تیسرا آئی ایم اپ کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے اور یہاں پر بڑا کمزور اتحاد ہے پیپلز پارٹی ساتھ دینے کو تیار نہیں بلاول کو نائب وزیراعظم بنانے کی بات بھی ہے ایکسچینج ریٹ ہے مونٹری پولیسی کے مسائل ہے مہنگائی کی صورتحال اس لیول پر ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کی میں آپ کو صرف ایک مسائل دوں ترکی میں اردگان بائیس سال سے حکومت میں اقتدار میں موجود کلین سویپ بھی کر گیا تھا لیکن مہنگائی کے وجہ سے ترکی کے گیارہ شہروں میں عبرتناک شکست بلدیاتی انتخابات انیس سو ستر کے بعد چورتالیس سال میں اتنی بڑی شکست اور یہ یورپ کے ممالک میں بھی مہنگائی کی وجہ سے حکومتیں لرز رہی ہیں اور پاکستان کی تو آپ کو باتا ہے کمزور ترین صورتحال ہے باقیدہ طور پر ہائیبرڈ مارشلال لگا ہوا ہے ماضی میں جیساں سٹیل میل پی آئی اے سی پیک آثورٹی یا پی ٹی اے وغیرہ تھے اب پی ٹی سی آل نادرہ سمیت تمام اداروں میں ریٹائر یا حضر ڈیوٹی جو ہیں وہ افسران لگائے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی تحریک پر زور ہے وکلا کنونشن ہے ابھی شویب شاہین صاحب بکلا کنونشن سے ہی آ رہے ہیں راستے میں انہوں نے روک کے بڑی مہربانی کی انہوں نے وقت دیا شویب صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ کا سب سے پہلے سب سے پہلے سارا ابھی جو معاملہ ہوا ہے خان صاحب کی رہائی ہوئی سسپینڈ ہوئی جو سزا توشا خانہ کی کل سائفر پہ بھی دلائل بڑے امپورٹنٹ دلائل وہ سلمان صدر صاحب دے چکے ہیں اس میں بھی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو اگر کل کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہی تک جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کل ہی خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے دیکھیں کل تو ممکن نہیں ہوگا کل اگر آرڈر فرض کرو ہو بھی کیا کل تو شاید نہ ہو دو چار روز لگ جائیں گے آرڈر ہونے میں مگر اس کیس کے ساتھ دو تین کیس اور بھی ہیں القادر ترسٹ ورنہ کیس ہے جس کے اندر ابھی بین ہونی باقی ہے اور دوسرے ایک دو کیس نیچے نائت میں کے حوالے سے بھی پڑے ہوئے ہیں رخلے ان میں بھی عید سے پہلے ہو جائے گی امید تو یہ ہے کہ عید سے پہلے وہ آ جائیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو یہ پتا ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے اس دن آدھا پاکستان نے باہر آ جانا ہے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ پہلے ہی سر سر کام پر رہی ہے انہیں ایک دن بھی سسٹین نہیں کر پانا یہ اصل وجہ ہے ان کی رہائی میں رکافتیں لیکن ابھی ہمارے ملکی ایجنسیز پیچھے ہٹنا شروع ہوئی ہیں پیچھے تو خیر وہ نہیں ہٹیں گی حسب عادت مگر ان کے اوپر جو پریشر پڑا ہے اس خط نے اور جو قاضی فائزہ نے اس پر سو موٹر روٹس لے لیا اور جو کٹا چٹا کھلے گا میرا خیال ہے ہستہ ہستہ وہ وہ پریشر ڈالنا انہوں نے بند کر دیا ہے جو ہی ان کا پریشر کم ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو رلیف ملنا شروع ہو گیا تو یہ جو تسلسل ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور ہماری فوج کا ججز کے اوپر پریشر یہ پہلے زمانے میں بھی رہا لیکن وہ بڑا ڈکا چھپے انداز میں تھوڑا بہت ہوتا تھا مگر یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جو پچیس کروڑ عوام آئین کا مطابق دیکھتی ہے منصفوں کی طرف جنہوں نے ملک کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ان کی اپنے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اور ان کے اپنی فیملی میمبرز محفوظ نہیں ہیں لوگوں کے ججز کے بیڈروم سے کیمرے نکل رہے ہیں ججز کے رشتہ داروں کو اٹھائی جاتا ہے الیکٹرک شاک لگا جاتا ہے ججز کے گھر پہ بم پھیکے جاتے ہیں ججز کو بلایا جاتا ہے آئی ایس آئی کے دفاتر میں ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آٹس لے کر آؤ پلان آٹر لے آؤ اور اس طرح پر لے کر آؤ اور زبان زدہ عام ہے جیسے میرے علکے ہیں سانباد کے کہ ہر ایک میں انہوں نے اپنا ایجنسیز کو پیسے دیئے اور ریٹرننگ اپسر کو بھی پیسے دیئے اور انہوں نے فارم پاٹی سیون تبدیل کرائیں صرف میرے علکوں میں نہیں پورے پاکستان میں جو کہ بخایدہ احمل ولی کو دیکھ لیں اور باقی جن لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ صداقت لگتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام طرح حالات میں ان کٹ کتنیوں کا برقرار رہنا اپنے عہدوں پہ بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا آپ دیکھتے ہیں کہ آگے سپریم کورٹ اس کو کس طرح چلاتی ہے جی پہلے تو دیکھیں نا قاضی فائیسہ صاحب نے اس کو حشب کرنے کی کوشش کی وہ یک رکری کمیشن منا دیا ہمیں پیتے قسم کا تاکہ اس سے اپنی مرضی کا کوئی چیزیں لے سکیں اور وہ شہباز شیف جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ کہتا ہے وہ اور ان کی وہ کیبنٹ جس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ججز کی الزامات ان اپروپریئٹ ہیں مجھے بتائیں اگر وہ ججز کی الزامات ہی غلط ہیں تو پھر آپ کمیشن کس چیز کا بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اب یہ ان مافیاز کے لوگوں کو بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں عمران خان کی دشمنی میں سب بھی کٹے وہ ہم ہیں لیکن قوم ایک طرف کھڑی ہو گی ہے میٹیا سوشل میٹیا ایک طرف کھڑا ہوا ہے ڈیجنل میٹیا ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے آج ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں چھپیں اور چھپنے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی خلکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ یک رکنی جج معاف کیجئے گا جو تصدق گلانی صاحب جس طرح انہوں نے بیک آف کیا سر جو انہیں ظاہر ہے ترم آف ریفرنس پر بھی اعتراض تھا کہ وفاقی کے کابینہ پہلے ہی حکم دے چکی ہے کہتا ہے کہ کس طرح آپ خفیہ اداروں کے کریٹرسائز کر رہے ہیں جو ججز ہیں انہیں اس کا حق نہیں اس کے ساتھ ہی یہ جو سو موٹو ایکشن ہے اس میں دو بڑے اہم ججز مسنگ ہیں اور یہ فل کورٹ نہیں ہے آپ کی طرف سے فل کورٹ کبھی آ رہا ہے اور قاضی صاحب اور عامر فاروز صاحب پہ استیفہ کی بات بھی ہو رہی ہے تو اس پہ آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے تحریک انصاف کیا چاہتی کیا ہونا چاہیے تیکھیں فل کورٹ تو بہت ضروری ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پچیس کروڑ عوام کی خواہش ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں پولٹیکلی وکٹرمائز کرنے کے لیے یہ سارا ان کے ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا وہ تو لکھا ہوا ہے خط کے اندر کہ عمران خان کو سزا دینے عمران خان کے فیصلے خلاف کرنے اس مقصد کے لیے یہ سب پر یہ پریشر تھا اور ایجنسیز کا پریشر تھا اس سے اب یہ آپ دیکھیں نا نائنٹ بے کے ڈراما رچایا گیا اس کو عمران خان کہتا ہے بلیک سوان ایون یعنی کرے کوئی اور کر کے تو دوسرے پر ملبہ ڈال دیا جائے جو کرنے والا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں تیس مارچ کا وہ فیصلہ ہے تیس مارچ کو ہیرنگ ہوتی ہے پھر دو پانچ کو جا کر چیپ جسٹس آفاکستان سے اپنا سارا دکھلا بیان کرتے ہیں پھر دس مے کو یہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کنٹمٹ آف کورٹ پروسیڈن شروع کریں ان سارے لوگوں کے خلاف لیکن انسام آز ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتے مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس فل کورٹ بیٹھے تمام ان الزامات کی روشنی میں ان تمام کلپریٹس کو بلایا جائے ان کے خلاف پروسیڈنگز کی جائیں ان کی کورٹ مارشل ہوتا ہے سزائیں ہوتی ہیں جو بھی قانون قائدے کے مطابق ہے آپ پروسیڈ کریں تاکہ یہ جو ونس فر آل ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ ہو جائے آپ اگر اس کو پیس میل میں کریں گے ابھی سات جج کریں گے پھر آٹھ جج بیٹھ کے اس کے اوپر اپیر سنیں گے تو اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ پریشرز آ سکتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے یہ چھے ججز پہ اگر پریشر ہو سکتا ہے تو ان سات ججز پہ بھی پریشر ہو سکتا ہے اور پھر قاضی صاحب کے اوپر تو ہم پہلے ہی عدم اعتماد کر چکے ہیں اور قاضی صاحب آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی ہمارے سے بلے کا نشان چھین چکے ہیں ہمارے سے وہ ریٹرننگ آفیسرز والی بات تھی اگر یہ کرپ ریٹرننگ آفیسرز نہ ہوتے ججیوڈشی سے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے یہ سب کچھ ہمیں سبرین کورٹ کی وجہ سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج ہمیں ایک سو سی سے زائد سیٹیں جیت کے بیٹھیں ہم باہر بیٹھے ہوئے اور جو کٹ پتلی ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہمارے سروع میں مسلط کیا گیا ہے پوری قوم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس ملک میں آئین کی پامالی جس طرح ہو رہی ہے جو انڈیکلیرڈ مارشلہ لاغو ہو چکا ہے جس طرح ایجنسیز کے لوگ ہمارے ججیز کے فیملیز کو اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہم جب چیختے تھے کہ یہ ہمارے لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے انسپارچوش حامل کرایا جا رہا ہے چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے ججیز نے اس کو جسٹیفائی اور ٹیسٹیفائی کر دیا اور ویریفائی کر دیا کہ اگر ان کی فیملیز محفوظ نہیں ہیں تو مجھے بتائیں آم مرکرز کی فیملی کام محفوظ ہونی تھی بلکل سر لوگ تو مزاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کلائنٹ جا کے کہتا ہے جج صاحب میرا بھائی اٹھا لیا جج صاحب کے لئے میرا بھی اٹھا لیا تو وہ معاملہ تو واقعی ایسا بنا ہوئے لیکن ابھی قاضی فائز صاحب اگر اس سارے بنچ کو سنتے ہیں انہیں تو خود کو سائیڈ پہ کرنا چاہیے ایک اصولاً اس پہ تحریک انصاف کوئی دباؤ ڈالے گی آج آپ کا ابھی آپ لاہور میں وکلا کنونشن میں تھے شاید آج اور وہاں پہ بڑی دس تحریک جو ہے ایک نظر آ رہی ہے کہ وہاں کچھ جوش یہ دباؤ سارا جو سپریم کورٹ نے سارا ابھی بنا دیا یہ سات ججز کا بینچ بھی بنا دیا یہ دباؤ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کا دباؤ ہے یا وکلا کی تحریک ہے یہ دباؤ کیسے دیکھیں تین چیزیں ہیں عوام کا دباؤ سوشل میڈیا کا دباؤ سوشل میڈیا آدھارے عوام کے سنٹیمنٹس پہنچاتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لائرز کنونشنز اور لائرز کی ایک بہت بڑی جو ہے نا تعداد وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا مجھے بتائیں جو جاکھکنی کمیشن تھا اس کے بیٹے نے لکھ کے دیا کہ اس کمیشن کو یہ ہمیں خابل قبول نہیں ہے اس کا سگا بیٹا کون سا سر کی بات کریں ساکب جلانی صاحب جو ہیں ان کا بیٹا ہے صدق جلانی صاحب کا اس نے لکھ کے دیا اس خط میں جو تین سو وکلا نے خط بھیجا ہے چیپ جسزہ پاکستان کو اس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کمیشن خابل قبول نہیں ہے جس کا سگا بیٹا وکیل اس کمیشن کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ چیپ جسزہ قاضی فائیسہ صاحب اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے نیتی نہیں ہے کہ اس کو تھریش آؤٹ کیا جائے اور یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ قاضی فائیسہ صاحب کی ٹینیور فکس کرنا چاہ رہے ہیں تین سال کے لیے بیسکلی تو یہ گیم ان ٹیک کی پالیسی پھر لگتی ہے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے قاضی فائیسہ صاحب کو سٹرونگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی چیز آئی تو میں اس کو ایکسپٹ نہیں کروں گا ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور دوسرا گورنمنٹ نے بھی گول مول سا آپ نے اتا اللہ تعالیٰ تو خیر ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا جب بھی وہ بولے آپ سمجھ لیا کرو ان کی داڑی میں ضرور تنکا ہے اور وہ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹی بول رہے ہوں گے ان کے ساتھ یہ پریزمشن شامل ہوتی ہے مگر انہیں کہا جی فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے لفظ بھئی فی الحال کا لفظ کیوں کہہ رہے ہو یعنی یہ فی الحال کا مطلب ہے آج نہیں ہے کل ہو جائے گی پرسوں ہو جائے گی ترسوں ہو جائے گی یہ فراڈ کرنا چھوڑ دیں آپ کٹ پتلی ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے ریجیکٹڈ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں اور یہ نہ ملک کو چلا سکتے ہیں نہ کوئی گوڑ گورنرس لا سکتے ہیں نہ پتیس کروڑ عوام کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں ابھی آپ نے سر جو ایک کل ایک کائنی مسبدے پہ بھی شاید کام کی بات ہی چل رہی ہے کہ حکومت کا ٹینیور جو ہے وہ پانچ سے پین سال کر دیا جائے تاکہ دوزار چھبیس تک یہ جو ایکسٹینشن کے معاملات اکازی صاحب کی بھی اور ایک اور ایکسٹینشن تو یہ معاملات اسی لیول پہ جائیں تاکہ جائیں تو سارے کٹھے ہی جائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں ٹو تھرڈ مجوریٹ تو ان کے پاس ہے نہیں سیند کے الیکشن بھی ہے آپ کا کل دیکھیں یہ کچھ بھی کر لیں ان کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے نہ آئینی جواز ہے نہ قانونی جواز ہیں آئینی اور قانونی طور پر یہ فارم فارٹی سیمن میں ردو بدل کر کے فارم فارٹی فائیو کم طابق یہ ہار چکے ہیں فارٹی سیمن کی یہ پیداوار ہیں یہ جھوٹ کی پیداوار ہیں یہ ڈاکہ زنی کی پیداوار ہیں یہ پکے کے ڈاکوں ہیں کچھے کے ڈاکوں موں چھپایا پھتے تھے پہلے جنگلوں میں پھرتے تھے وہ تھوڑی بہت ان میں غیرت ہوتی تھی یہ پکے کے ڈاکوں کو جب بغیرت بنتا دیکھا تو وہ بھی بغیرت ہو گئے انہوں نے بھی اسلحہ اٹھایا سب کے سامنے آگئے کہ جب پکے کے ڈاکوں بغیرت ہو سکتے ہیں تو ہمیں غیرت کرنے کی کیا ضرورت ہے اب کچھے کے ڈاکوں قابض ہیں اور کچھے کے ڈاکوں قابض ہیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو چاہیں آئینی ترمیم کریں کسی کو ایکسینشن دیں اپنے آپ کو ایکسینشن دیں ان کو عوام نے ریجیک کر دیا ہے ان کو اٹھا کر کے دریا بردی کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اچھا بھی سر آپ کی وہ بڑے زبردست ویجنز بھی تھے پشاور میں آپ وہاں لیڈ بھی گئے رہے تھے تحریک میں وہاں پہنچے تھے بڑا زبردست لوگ بڑے خوش تھے کہ سارا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے تحریک انصاف ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے اس تحریک سے بھی بڑا فرق پڑا ہے پشاور سے جو بنیاد رکھی گئی ہے عید کے بعد اور یہ جو بھی آپ کے آنے والے جلسی ہے ان سے بھی ایک بہت بڑا دباؤ بڑھنے جا رہا ہے اور ویسے بھی حکومت تحریک بڑے پرشان ہے آئی ایم افکام معیدہ آج بھی دیکھیں انہوں نے آج کہہ دیا کہ آپ کی نہ ایکسچینج ریٹ صحیح ہے نہ مونیٹری پالیسی صحیح ہے نہ پرائیوٹیزیشن کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو دھچکہ انہیں لگنے جا رہے ہیں مہنگائی کا بہت بڑا تو اس میں اب تحریک انصاف کا رول کیا ہوگا جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا آج بھی بلکہ الوی صاحب کے ساتھ ہماری افتاری تھی کسی دوست نے دی ہوئی تھی آرے ف الوی صاحب بھی موجود تھے بڑی ڈیٹیل ان سے گفت ہوئی دیکھیں ان کے ساتھ بھی میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کوئی ہر شخص قربانی دینے کو تیار ہے مگر وہ قربانی دے گا کسی لیڈر کے کہنے پہ اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ والی ہوگی دنیا کی تاریخ میں آج کوئی ایک لیڈر نہیں ہے جس کو اسیز پچاسی پرسنٹ سپورٹ حاصل ہو سوائے عمران خان کے دنیا کا کوئی لیڈر آپ اٹھا سکتے ہو کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو ایٹی پرسنٹ اپنی عمام کی یا پچاسی پرسنٹ سپورٹ حاصل ہو ملک کے مفاد میں آج عمران خان کے علاوہ کوئی شخص اس ملک کو چلا نہیں سکتا گورننس نہیں ہو سکتی عمران خان آج اوورسیز کو کہہ دے وہ اپنا سرمایہ یہاں اپنے ملک میں لگانے کو تیار ہوں گے اور وہ وہاں لگائیں گے جو مستحکم حکومت ہوگی وہاں لگائیں گے جہاں آئین اور قانون اور نظام انصاف درست ہوگا جہاں ان کا سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو جہاں مافیا کا راج نہ ہو تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت یہ والے جو کٹ کٹلی ہیں نہ ان میں کپیسٹی ہے نہ ان میں سکل ہے نہ ان میں بل ہے نہ یہ کوئی پالیسی دیں گے تو عوام ان کو ایکسپٹ کرے گی بلکل صحیح بات وہ ریفارمز کر سکتا ہے جس کو عوام مانتی ہو اور جس کو ایکسپٹ کرتی ہو بلکل صحیح آپ کی بات بلکل درستہ ہے شویف صاحب لوگوں نے خود میرے اپنے پروگرام میں بتایا کہ وہ زیورات رکھے بیٹھے ہیں اپنی دکانے تک کے رکھے بیٹھے ہو کہ خان آئے گا تو ہم بیچ کے آئی ایم ایف کے لیے جو گرتہ کے جانا نہ پڑے اور ہم ملک کی مدد کے لیے تیار ہیں اچھا ابھی جو اکتالیس نشستوں پر ٹریبینل کیسز بھی نون لی کے ساری لگی ہوئے ہیں نشستیں ابھی جو ان کا جو معاملات ہیں اور ان کے آپس کے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف خرچے بھی ان کے آپ پتہ ہیں تین تین عرب کے ہلیکاپٹر خریدے جا رہے ہیں پنجاب میں اور آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری ان کے جھٹکے ہیں مددہ خوشی خوشی دیکھیں کون سے سیٹے جیتے ہیں وہ ڈاکو رانی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے تین کروڑ کے وہ جناب ٹائر بدلی کراتی ہے تین عرب روپے کا ہلیکاپٹر منگواتی ہے اور ان کو شرم آیار غیرت نہیں ہے یہ خود تو دفتار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں خرچے الگ وہ خود بھیکاری تو ہیں پوری قوم کو بھیکاری انہوں نے بنا دیا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں بل سینے کو پیسے نہیں ہیں اور یہ تو تین سو یونٹ بجلی مفت دینے لگے تھے وہ کدھر کیا ان کے باتے یہ سارے ڈرامے باز دو نمبر لوگ ان کو لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں ہر سیٹ یہ ہار چکے ہیں نواشی فارہ مریہ ماری شواشی فارہ لاہور کی ایک سیٹ مجھے بتا دیں یہ جیتے ہوں کراچی کی کوئی ایک سیٹ بتا دیں جیتے ہوں پنڈی ڈیویر کی کوئی ایک سیٹ بتا دیں جیتے ہوں سانباد کی کوئی ایک سیٹ بتائیں یہ جیتے ہوں یہ ڈرامے باز فراڈیے یہ بھاگ جائیں گے ان کی کوئی نہ پبلک میں سے ہے نہ پبلک ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کا حکومت آئے گی عمران خان لوگوں کے مسائل حل کرے گا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا مقام ہے یہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک آ چکی ہے ملکی کائیاں کمزور ہونے لگ گئی ہیں آج بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے ان کو حکمرانی حق حکمرانی دے تاکہ اس ملک کو بہتری کی طرف دے کے جائیں اور اگر وہ اپنی ہٹ درمی اور اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں انہوں نے عمران خان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں اور حرکتیں جاری رکھی تو یہ نقصان ان کا زیادہ ہے ملک کا زیادہ ہے پچیس کروڑا وام کا زیادہ ہے عمران خان کل بھی ہیرو تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا آخر میں سار بس یہ ایک سوال آخری یہ بتا دے کہ آپ کی جو تحریک ہے عید کے بعد زور اس میں آئے گا یا چھے اپریل سے جو شروع ہو رہے ہیں معاملہ اس کے بعد ہوگا یا بھی کوئی پلان جلدی سے بتا دے گا سار ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے پشاور سے آج ہم لاہور سے میں ہو کر آب بھی آ رہا ہوں کل انشاءاللہ اسام آباد میں بھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک سپریم کورٹ تک ہم باک کریں گے اسام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک اور پرسوں کا بھی ہم بہت بڑا ایک ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اسام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک ہم باک کریں گے اور وہاں اتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں گے اور یہ سلسلہ ہمارا مستقل جاری رہے گا اس کے لیے نہ عید ہمارے لیے کوئی راستے میں رکافتے ہیں نہ کوئی اور ہمارے لیے عمران خان کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی اور یہ وہ دو سلوگن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہم قوم کو کھڑا کر رہے ہیں اور حقیقی نمائندوں کے واپسی تک ہمارا یہ سفر جاری رہے گا بالکل صحیح آپ نے تینوں باتیں کر دی سر عمران خان کی رہائی منڈیٹ کی چوری اور عدلیہ کے ساتھ تحفظ ان کے ساتھ کھڑے ہونا بالکل صحیح شویب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر سیف جرنی آپ گھر پہنچیں انشاءاللہ خیر کریئے سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے پھر آپ سے زیادہ آپ تر رہے گا انشاءاللہ شکریہ شکریہ